مسلم لگ نون فرانس کی طرف سے یوم تقبیر پاکستان کی تقریب کا اینکات مقررین کا نواز شریف پاک فوج سائنس دان اور عوام کو خراج تحسین یوم تقبیر کو قومی صدا پر منانا چاہیے تقریب کے محضوان قائم مقام صدر سردار ظہور اقبال تھے اس تقریب میں یوم تقبیر کے حوالے سے کیک کٹا گیا پیریس سے علی اشواق کی ریپورٹ فرانس کے دار الحکومت پیریس میں یوم تقبیر پاکستان کی سعادہ اور پروکار تقریب کا احتمام مسلم لگ نون فرانس نے کیا تقریب کے محضوان قائم مقام صدر سردار ظہور اقبال تھے حاضرین نے پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات محسین پاکستان زندہ بات پاک افواد زندہ بات کے نارے لگائے حاضرین اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان تمام سائنس دانوں اور ٹیکنیشنز افواج پاکستان سیاست دانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اٹمی دھماکوں نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر کر دیا یوم تقبیر یوم پاکستان ہے یوم تقبیر نے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا پاکستان کو نیوکریل طاقت بنانے کے لیے پاکستان کے عوام سیاست دانوں پاک افواج سائنس دانوں اور تمام ٹیکنیشنز نے دلوجان سے اپنا کردار ادا کیا اور 28 مئی کو پاکستان دنیا کے نقشے پر پہلی مسلم نیوکلئر سٹیٹ کی حیثیت اختیار کر گیا 28 مئی 1998 کو پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا دشمنوں کے ناپاک اراد خاک میں مل گئے اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ساتھویں نیوکلئر طاقت بن کر اُبھرا تقریب کے آخر میں یوم تقبیر کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا حالے سے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں میں سمتا ہوں یہ دن ایک وہ تھا جس دن پاکستان کو آزادی ملی تھی اور اس کے بعد ایک وہ بڑا دن تھا جس دن 1998 کو اٹھائی مئی کو پاکستان نے دمکک گیا خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کو ایک محفوظ مضبوط طاقتور خوشحال اور باوکار خودمختار ملک بنانے میں اپنا روح لادا کیا انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم گاز کھائیں گے لیکن ہم نے ایٹم بنانا ہے اور شاید یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ بھی ہے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا سہرہ سب سے پہلے عوام پاکستان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے جو بھی سربرائے حکومت آئے اور اس پالیسی کو جاری رکھا انہوں نے ہمیشہ ان کو آمن نہ صدقانہ کہا اور پاکستان کو نیوکلئر سٹیٹ بنانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی